اسلام علیکم میرے پیارے بھائی دوستو بزرگو یہ بیان سنے اس میں ہم سب کی کامیابی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حضرت دو شخصوں کی سیوا کسی پر جائز نہیں ایک وہ جس کو حق تعالی شانو نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مجھول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کسرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرش کرتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حضرت دو شخصوں کی سیوا کسی پر جائز نہیں ایک وہ جس کو حق تعالی شانو نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مجھول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کسرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرش کرتا ہے